اور آج دیو دیپاولی کا موقع ہے اور اس پاون افسر پر کاشی نگری کے لیے بہت بڑا دن آج ہے دراصل آج دیو دیپاولی یعنی دیو کی دیپاولی کے خاص موقع پر بولینات کے نگری کاشی پوری طرح سے جگ مگانے کے لیے تیار ہے اور ایسا نظارہ ہوگا جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے کاشی پوری طرح سے تیار ہے اور آج پوری دنیا کی نظریں صرف کاشی پر رہنے والی ہیں پردان منتری ناریندر مودی بھی کاشی کے دیو دیپاولی میں شامل ہونے کے لیے آج وارنہ سے پہنچ رہے ہیں 11 لاکھ دیوں سے روشن ہوں گے گنگا گھار کاشی نگری میں دیو دیوالی کی تیاری پوری ایودیہ کے بعد کاشی میں ریکارڈ بنانے کی تیاری تیز ہے کیونکہ آج کاشی کے گھاڑ دیوں سے روشن ہونے والے ہیں جس کی چھٹا دور تک بکھرنے والی ہے اور جس کی دھمک پوری دنیا تک دکھنے والی ہے اس بڑے موقع کے ساکشی بننے والے ہیں خود پردان منتری ناریندر مودی دیو دیپاولی پر کاشی کے راجہ کے دربار میں موجود رہیں گے پی ایم مودی مودی آج اپنے سنسدی شیطر وارانسی میں پہنچ کر دیو دیپاولی میں شامل ہوں گے اور خود دیپ جلا کر دیپ اتصاف کی شروعات کریں گے آپ کو یہ تصویر دکھائیں کہ کچھ اس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں جو کارکرم ہے اس کے مطابق ڈھائی بجے باوتپور ائرپورٹ پر ائر انڈیا ون فلائٹ سے پردان منتری پہنچیں گے مکہ منتری وہاں ان کا سواگت کریں گے پر تین بجے باوتپور سے ہیلیکاپٹر سے مرجا مراد کے خضوری جنسوا اس طل پر پہنچیں گے پردان تصویریں آپ کو آدھوت الوکک پردرشو دکھاتی ہیں یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ کاشی کس طریقے سے سجائی گئی ہے پردان منتری نمودی جب دیو دیپاولی کے موقع پر یہاں پہنچیں گے تو کچھ اس طریقے سے کارکرم رہے گا اور کاشی اس طریقے سے ان کا سواگت بھی کرے گی بابا وشونات کے گھر دیو دیوالی کا یہ نظارہ ایسا ہوتا ہے جیسے بھگوان خود آ کر یہاں پر دیوں کو روشن کر رہے ہیں کارتک پونیما پر ہر سال کاشی میں دیو دیپاولی پر اتصاب کا محول رہتا ہے لیکن اس بار کی دیو دیپاولی کی بات نرالی کاشی میں اتنی دیوتا اور بھویتا پہلی بار نظر آنے والی جس کے لیے زوردار تیاریاں کی گئیں تاکہ کوئی قصر باقی نہ رہ جائے پردان منتری نیاندر موڈی جس کروچ پر سوار ہو کر واران نظری کے گھا گھاٹوں کا اولوکن کریں گے ہم تصویروں کے مادیم سے اس کروچ کو دکھاتے ہیں یہ وہ ارکنندہ کروچ ہے جو گنگا کی لہروں کے بیچ میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے دراصل اس کروچ کو پوری طریقے سے سجایا گیا ہے درہن کی طرح اور اسی کروچ پر سوار ہو کر دیو دیوالی پر کاشی کے گھاٹوں کا ایسے ہی سجایا جاتا ہے لیکن اس بار بڑی تیاری ہے ندی سے لے کر گھاٹوں تک اتنے دیے جلائے جائیں گے کہ جس کی کلپنا اب تک کسی نے نہیں کی تھی ذرا سوچیے کہ کاشی کے چوراسی گھاٹوں پر جب ایک ساتھ کیارہ لاکھ دیے جلیں گے تو نظارہ کتنا عدبت ہوگا جانکاری کے مطابق اس بار دیو دیپاولی کے دیدار کے لیے پی ایم نریندر موڈی کاشی میں قریب چھ گھنٹے سے زیادہ کا وقت بتائیں گے پردار منتری نریندر موڈی آج دوپیر قریب دو بجے کاشی پہنچیں گے اس دوران وہ گنگا کی لہروں سے وارانسی کے چیت سنگھ گھاٹ پر لیزر شو کا دیدار کریں گے پھر الکنندہ کروز سے نوکہ ویہار کرتے ہوئے چیت سنگھ گھاٹ پہنچیں گے پی ایم موڈی گنگا کی لہروں میں سات کلومیٹر تک نوکہ ویہار کریں گے بہساسور گھاٹ پر دیب جلاکر دیو دیپاولی کے ادھ گھاٹن کے بعد کروز پر سوار ہو کر پی ایم راج گھاٹ سے رویداز گھاٹ تک گنگا کے عدبود درشے کو نیہاریں گے دیو دیپاولی کے موقع پر پہلی بار جب پردان منتری نیند موڈی کاشی میں ہوں گے تو کچھ اس طریقے کی تصویریں منموہک کر دینے والی تصویر ان کے سامنے ہوں گی چیت سنگھ گھاٹ کے ٹھیک سامنے ہم ہیں اور آپ دیکھئے اس طریقے سے لیزر شو ان کے سامنے رکھا جائے گا اترپردیش پردیش پردان ویبھاگ کے دوارہ لیزر شو کی تیاری کی گئی ہے پردان ویبھاگ نے لیزر شو کے ذریعے گنگا، شیو اور کاشی کی مہیمہ کی تھیم پر خاص آئیوجن کی تیاری کی ہے پی ایم موڈی کاشی وشونات مندر کے درشن کریں گے اس کے علاوہ کئی پریوجناوں کی سوگات دیں گے رام نگری آئیودھیا میں پانچ لاکھ سے زیادہ دیئے جلانے کا ریکارڈ بنا تھا جس کا پرکاش پوری دنیا نے دیکھا آج دیو دیوپاولی پر کاشی بھی اسی انداز میں سجنے کو تیار ہے جس کا تیج زیادہ دیوے رہنے والا ہے ٹیم نیوز نیشن